حضرتان محترم صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف آئی ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے اسی دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت دوڑے دوڑے آتی ہے پریشان ہے حیران ہے اور اپنی کوئی کھوئی چیز کو تلاشنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی بھاگ رہی دوڑ رہی ہے جب اس کی یہ حرکت اس کا استراب اس کی یہ بیچنی اللہ کے نبی بھی دیکھے اور آپ کے اصحاب اکرام بھی دیکھے پورے اس کی طرف متوجہ ہو گئے جب وہ عورت دوڑی ادھر دیکھی ادھر دیکھی دیکھی دیکھتے دیکھتے دیکھی ایک چھوٹا بچہ نظر آیا لی اور اسے اٹھایا گلے سے کلے جیسے چمٹا لیا لگا لیا لپٹا لیا وہ اسے لیے چومیں سب کریں اس کے بعد فوری اسے دودھ پلانے لگی جب یہ منظر تھا تو میرے پیارے آخا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحاب اکرام رضوان اللہ اعلاح اجمعین بھی دیکھ رہے ہیں پورا منظر دیکھ رہے ہیں جب یہ پورا منظر دیکھ لیے عورت کا آنا دوڑنا تڑپنا بیچن ہونا بچے کو لینا پانا لپٹنا اور بوسے لینا چومنا اس کے بعد دودھ پلانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں سے اپنے اصحاب سے کچھا کے اے میرے پیارے یاروں اے میرے پیارے صحابیوں بتاؤ کہ کیا یہ عورت جس نے اپنے بچے کو کھوئے بچے کو پایا کیا اس بات کے لیے تیار ہوگی کہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو متوجہ کر دیئے سچ فیشن دیکھئے بچہ مل گیا ماں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تمہارے خیال میں کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک زبان ہو کر عرص کرنے لگے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں ہرگس نہیں یہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اپنے اس لالے کو اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو آگ میں پھینکنے کا تصور بھی کرے جہاں تک ممکن ہو جتنے جتن ہو یہ اپنے آپ کو خربان کر دے گی لیکن اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی تو اس وقت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ جتنی مہربان یہ عورت اپنے بچے پر ہے میرا رب اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ارحم الراحمین ہے تو سوچیں ہم ترابی کی تذبیحات میں دگانے کی تذبیحات میں پڑھتے ہیں ارحم الراحم یا ارحم الراحمین کیا مطلب ہے کیا معنی ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ مہربان تو اللہ رب العالمین کی تمنا ہی یہی ہے کہ بندے آگ سے بچے دوزخ کی آگ سے بچے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو پیدا کرنے والی کی عبادت اور بندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے